اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے ملکو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک سبق عموض واقعہ جب ایک نماز کے لیے دوبارہ آزان دی گئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے ان ویور سے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانی ایک بادشاہ کا گزر ایک محجد کے پاس سے ہوا اس نے دیکھا کہ محجد میں آزان ہو رہی ہے مگر ایک بھی نمازی محجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا بادشاہ نے موزن سے کہا دوبارہ آزان دو جب دوسری بار آزان ہوئی تو دوسری بار آزان سن کر بہت سارے مسلمان محجد کے سامنے جمع ہو گئے اور دوبارہ آزان کیوں دی اس پر موزن سے جگڑنے لگے بادشاہ نے کہا جب پہلی بار آزان ہوئی تو کوئی نہیں آیا اور دوبارہ آزان کیوں ہوئی اس پر سب جگڑنے لگے آج بلکل یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہمارے پاس نماز کے لیے تو وقت نہیں ہے اور موزن اور امام سے جگڑنے کے لیے گھنٹوں وقت نکال لیتے ہیں پیارے دوستو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ہم کی در جا رہے ہیں ہمارے پاس فضول باتوں پر بیعث کرنے کے لیے تو گھنٹوں وقت نکل آتا ہے مگر اس رب کے سامنے دن میں صرف پانچ مرتبہ چند منٹ نکالنے کا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس ذرا نہیں پورا سوچو اگر اس رب نے کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے جو ایک دن میں تمہیں چوبیس گھنٹے دیئے تھے ان میں سے تم نے میرے لیے کتنا وقت نکالا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس ذات کی کوئی مائی کلال اس دن اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا ابھی وقت ہے دوستو سمل جاؤ کل کو سملنے کا موقع نہیں ملے گا پیارے دوستو صرف نماز ہی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے باقی معاملات کو بھی سمارنا ہوگا اگر ہمارے معاملات درست نہ ہوئے تو ہماری نمازے بھی ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی نیچ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے اہل و ایال کا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا